اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے ایک زبردست خوشخبری شہر حضرابات کی مشہور معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف وفقہ کی مشہور معروف صحاستہ کو ملا کر جملہ پچیس کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسی کی ایک سنہری کڑی جامعہ ترمیزی شریف کا سلسلہ وار درس بھی ہے الحمدللہ جو سلسلہ وار جاری و ساری ہے بیات شیخ المشایخ حضرت سید محمد عبدالقدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمت اللہ علیہ بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی حضربات سب سے پہلے عربی حدیث پڑھی جائے گی پوری حدیث عربی میں پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا مختصر سی تشریح بیان کرتے ہو زمن میں مسائل بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ آپ کے اور ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم شریعت کے احکام پر عمل کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آج کی نسز شروع ہو رہی ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو ستاون سے عنوان چل رہا ہے فتنوں کا بیان افضل الجہادی کلمت عدل عند سلطان جابر حدثنا قاسم بن دینار الكوفی حدثنا عبد الرحمن بن مسعب ابو یزید حدثنا اسرائیل عن محمد بن حجادت عن عطیتہ نبی سعیدن الخدری انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا انہا من اعظم الجہادی کلمت عدل عند سلطان جائر وفی البابی عنہ بی امامتہ حدث حسن غریب من هذا الوجہ ظالم وجابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل ترین جہاد ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یقینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے حق بات کہنا ہے اس باب میں ابو ماما رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے یہ حدیث اس سنت سے حسن غریب ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو اٹھاون بابن سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسل فی امتہی حدیثنا محمد بن بشار حدیثنا وحب بن جریر حدیثنا بیقال سمیعت النعمال بن راشد عن الزہریان عبداللہ بن الحارث عبداللہ بن خباب بن الارت عن ابیه قال سلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسل فاعتالها فقالوا یا رسول اللہ سلیت سلاتا لم تكن تسلیها قالا جلنها سلات رغبت ورہبت انی سألت اللہ فیہا ثلاثا فاعتانی اثنتین ومنعنی واحدتا سألتہ اللہ یه لکا امتی بسنت فاعتانیها وسألتہ اللہ یسلط عليهم عدو من غیرهم فاعتانیها وسألتہ اللہ یذیق بعضهم بأس بعض فما نعانیها حدث حسن صحیح وفی الباب عن سعد وابن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے سلسلے میں تین چیزوں کا سؤال تین چیزوں کا مانگنا اللہ تعالیٰ سے حضرت عبداللہ اپنے والد خباب بن عرس سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انتہائی طویل نماز پڑھی صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی جیسی آج پڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرما ہاں یہ رغبت اور خوف کی نماز تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے اس نماز میں تین چیزیں مانگی تین چیزوں کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے دو آتا فرما دی اور ایک چیز سے روک دیا منع کر دیا میں نے مانگا میں نے طلب کیا سوال کیا کہ میری امت کو قحض صالح سے حلاق نہ کریں پہلی دو جو چیز حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے مانگے اپنی امت کے حق میں دعا کیے وہ یہ تھی کہ قحض صالح عام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا پھر حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے ان پر کسی غیر قوم سے دشمن مسلط نہ کرے مسلمان پر غیر قوم کے دشمن مسلط نہ ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا پھر میں انہیں سوال کیا کہ انہیں ایک دوسرے کا عذاب نہ چکھا یعنی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان نہ ہو تفریقہ بازی سے ان کی حفاظت فرمات اللہ تعالیٰ اس سے روک دیا یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں حضرت سعد اور ابن عمر رضی عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں رسا کشی ہے مسلمان کی ایک دوسرے سے جو دھڑپے ہوں گی اور لڑائی دھگڑے ہوں گے یہ تو قیامت تک چلنے والے ہیں اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے سوال کرنے سے مانگنے سے روک دیا گیا البتہ قہد سالی کے درے ایک عام قہد سالی نہیں ہوگی جس کی ہو جا سے تمام تباہ اور حلاق ہو جائیں اور ایسے ہی غیر قوم کا دشمن بھی مسلمانوں پر مسلط نہیں ہو سکتا اور تیسری چیز جو مانگے تھے وہ آتا نہیں کی گئے کہ مسلمان آپس میں تفرقہ بازی سے محفوظ رہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز نبی قلابت عن نبی اسمان سبانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ماذبی لی منها وعطیت الکنزین الاحمر والابیض وانی سألت ربی لئمتی اللہ یهلکها بسنة عامت وان لا یسلط عليهم عدبا من سواء انفوسهم فیستبیح بیضتهم وان ربی قال یا محمد انی اذا قضیت قضاء فانه لا یرد وانی اعطیت ولی امتی اللہ اہلکهم بسنة عامت ولا اسلط عليهم عدبا من سواء انفوسهم فیستبیح بیضتهم ولا واجتماع عليهم من باقتارها او قال من بین اقتارها حتی یکن بعضهم يہلک بعضا ویس بی بعضهم بعضا حدیث حسن صحیح حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے زمین لپیٹ دی گئی تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارق اور مغارب کا مشاہدہ کیا پوری آپ کے مد نظر ہو گئے یہ چیزیں مشارق اور مغارب انقریب میری حکومت وہاں تک پہنچے گی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں مشارق اور مغرب جو مجھے دکھا دیا گیا وہاں تک میری حکومت میری سلطنت پہنچے گی جہاں تک میری لئے زمین لپیٹی گئی اچھا ہاں اور میری امت کی حکومت بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میری لئے زمین لپیٹی گئی مجھے دو خزانے سرخ اور زرد عطا کیے گئے میں نے اپنے رب سے امت کے بارے میں سوال کیا تریافت کیا مانگا کہ انہیں عام مکمل طور پر نیست و نابود کر دے تباہ کر دے ختم کر دے تو میرے رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ رد نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہوتا ہے خطعی اور یقینی ہوتا ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا میں نے آپ کی امت کے بارے میں آپ کی دعا کو خبول کیا کہ انہیں عام خحصالی کے ذریعے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ہی ان پر ان کے غیر سے ایسے دشمنوں کو مسلط کروں گا جو ان کو تباہ و تعراج کر دیں اگرچہ اطراف عالم سے یا اطراف کے درمیان سے تمام لوگ جمع ہو کر ان پر حملہ آور ہوں رابی کو شک ہے کہ اطراف و اقناف کے لوگ سب کے سب مسلمانوں کا محاصرہ کر کے مسلمانوں کو گھیر کر ان پر حملہ کریں تب بھی وہ پورے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگرچہ اطراف عالم سے یا اطراف کے درمیان سے تمام لوگ جمع ہو کر ان پر حملہ آور ہوں یہاں تک کہ بعض بعض کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے یعنی آپس میں ان کے درمیان جنگ ہوں گی باہمی قتال ہوگا یہ حدیث حسن صحیح ہے جی جیسا کہ اب حدیث میں حضوری ارشاد فرمانے ہیں اور دعا بھی خبور ہوئی کہ میری امت پر غیر مسلم کافر خوم غلبہ حاصل نہ کریں ان کو تباہ ہو برباد نہ کریں تو پھر اب ہر جگہ ظاہری طور پر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ امریکہ عراق میں لاکھوں مسلمانوں کی تباہی کیا ہے اور وہ سلزل اب تک جاری ہے افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا ہے وہ سلزل اب تک بھی جاری ہے پاکستان میں جو فتنہ اور آگ لگایا وہ سلزل اب تک بھی جاری ہے لبنان میں یعنی اپی دیکھئے نرندر موڈی جو گجرات میں لاکھوں ہزارہ مسلمانوں کی معاشیت ان کی زندگی ان کے کاروبار تباہ ہو تاراج کر دیا تو پھر ظاہری طور پر ایسا معلوم ہو رہا ہے تو پورے پورے مسلمانوں کو بھوڑے نا بے ایک وقت تروے زمین کے پورے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے یہ تو ہر جگہ چھوٹی موٹی جھڑپیں جنگیں ختل و غارت گری تو ہوتی ہی رہے گی قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے ختل و غارت گری زیادہ ہوگی حضور فرما یکسر الحرج تو صحابہ ارز کے حرج کے معنی کیا ہے حرج کے معنی قتل کے ہیں ختل و غارت گری زیادہ ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں آئے دن اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ختل کر دیا کہیں جہز کے سلسلے میں ختل ہو رہا ہے کہیں خودکشی ہو رہی ہے کہیں کچھ کہیں کچھ یہ تو چلتے رہنے والا اس کے بغیر دنیا چلنے والی نہیں ہے یہ چیزیں نہیں ہوئے تو زمین میں فساد اور بگار پیدا ہوگا تو ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالی ہر ایک ظالم دبا رہا ہے کسی پر زبردستی کر رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے دنیا میں بھی اس کو اس کا بدلہ عطا فرما سکتا ہے آخرت میں بھی اس کو سزا دے سکتا ہے اور ہر ایک ظالم پر اللہ تعالی نے ایک ظالم کو مسلط کیا مطلب یہ ہے کہ ایک ش Amerika کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس سے زیادہ اور طاقتور اس پر مسلط ہوگا اور یہ غیر مسلموں میں سے کوئی مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوگا اس طور پر جیسا کہ حدیث شریف میں تشریح آگئی کہ مکمل طور پر مسلمانوں کا وہ صفایہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کو صفایہ ہستی سے مٹا نہیں سکتے یہ مختلف جگہ تو ہوتے رہیں گے خطل و غارت گری جیسے گجلات میں در ادر یہ تو چلتے رہیں گے لیکن مکمل طور پر ختم ہوگئے کیا مسلمان قیامت تک قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب تک رہیں گے روح زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ عام نہیں ہے یہ چونپ اس میں جو حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ غیر مسلم دشمن مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوں گے اب حکومتیں تو سب غیر مسلموں کی ہے پورے لیڈر سب تقریبا ہندو ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے آپر بلکہ ایسے دشمن مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوں گے جو مکمل طور پر مسلمانوں کا صفایہ کر دیں مسلمانوں کو صفحہ حسی سے مٹھا دیں اور ان کو نیست و نابود کر دیں ایسا نہیں ہوگا قیامت تک مسلمان روح زمین پر باقی رہیں گے ابھی جو قرآن کی آیت جو آپ تلاوت فرمائیں کہ زمین میں اگر لڑے جھگڑے وغیرہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر فساد ہو جائے گا بدنظمی ہو جائے گی یہ دیکھئے دنیا کا جو نظام چلنے والا ہے اس کے لئے اب دنیا میں پورے نیک لوگ رہیں گے تو پھر دوزخ جو بنی ہیں وہ کس کے لئے ہیں تو دنیا میں خیر اور شرک جو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے امتیاز کے لئے پیدا کیا فرق کرنے کے لئے جب تک بدی نہ ہو نیکی کا تصور نہیں ہو سکتا جب تک اندھیرہ نہ ہو روشنی کا تصور نہیں کیا جا سکتا آپ ایک اندھیر کے سامنے کسی چیز کے خوبیاں بیان کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھ مہینگا بلی کیونکہ ان آشنہ ہی نہیں ہو اس سے واقف ہی نہیں ہے روشنی کس کو کہتے ہیں معلومش نہیں ہو اس کے نظریک روشنی اور اندھیرہ برابر ہے تو دنیا کا یہ جو نظام چل رہا ہے کفار اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوں گی اور یہ سب مسائل ہوں گے اس کے بغیر کائنات کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اسی لئے کیا ہے اللہ تعالی جو ظالم ہے اس پر اور ایک ظالم کو مسلط کرتا ہے کوئی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی شخص سب سے زیادہ طاقتور ہے اس پر اور ایک کو مسلط کر دے گا اللہ تعالی جو اس کی قوت اور شوقت کو توڑ دے گا اور اس حدیث شریف میں حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی بیان ہے کہ مشرق اور مغرب آپ پر روشن کر دیئے گئے تھے اور سب چیزیں آپ جو اللہ تعالی سے آپ جو سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں وہ چیز آپ کو عطا کی جاتی تھی اور حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشرق اور مغرب یہ سب چیزیں یقصہ ہیں سمجھے اللہ تعالی نے سب آپ پر منکشف کر دیئے سب آپ کو بتا دیئے حدیث نمبر دوہزار دو سو انساٹھ اور حضر فرماتے ہیں کہ میری امت کی بادشاہ سلطنت جہاں تک میرے لئے زمین لپیٹ دی گئے سمیٹ دی گئے وہاں تک ہوگی تو یہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعے کی آپ خبر دے رہے ہیں غیب کی خبر ہے یہ بھی حدیث نمبر دوہزار دو سو ساٹھ باو مادا فی الرجل یکونو فی الفتنة حدثنا عمران بن مسل قزار البسری حدثنا عبدالوارث بن سعید حدثنا محمد بن جحادتان رجل انتعوسنن ام مالک البہزیتی قالت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فقربها قالت قلتو يا رسول اللہ من خیر الناس فیها قال رجل فی باشیتی یؤدی حقہ ویعبد ربہ ورجل آخذ براہ سی فرسی یقیف العدو ویخویفون اہو فی البابی عن ام مبشیر ابی سعید الخدری ابن عباس حدثن غریب من حد الوجہ ورواہ لئیث ابن ابی سلیمن انتعوسنن ام مالک البہزیتی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان حس حکم کا جو آیا ہے حس حس کے بارے میں جو فتنے میں ہوتا ہے فتنے کے دور میں انسان کو کیا کرنا چاہیے ام مالک بہزیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ قریب میں برپا ہونے والے ایک فتنے کا ذکر فرمایا اور اس فتنے کو قریب بتا آپ کے انقریب ایک فتنہ واقع ہوگا فتنہ برپا ہوگا آزمائش ہوگی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے میں بہترین انسان کون ہوگا فتنے کے دور میں آزمائش کے دور میں دین کی حفاظت مشکل ہو جائے گی جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فتنے کے دور میں اپنے دین کی حفاظت کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہتیلی میں چنگاری کو پکڑ کر رہنا تو بہرحال صحابی عرض کرتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے زمانے میں سب سے بہترین انسان کون ہے آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے جانوروں میں رہ کر ان کا حق ادا کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے یعنی اپنے جانوروں کو چرانے میں مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے لوگوں سے الگ تھلگ رہے گوشہ نشینی اختیار کر لے اور جانوروں کو چرانے میں مصروف رہے اور اپنے رب کی بھی عبادت کرے اور جانوروں کا جو اس پر حق ہے وہ بھی ادا کرے یہ شخص سب سے بہترین انسان ہے جو فتنوں کے مقامات سے بھی دوری اختیار کر لیا ظاہر بات ہے جو شخص جس چیز کے قریب جائے گا اس میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے جیسے کوئی کسی برائی کے دوائی ہیں مقدمات ہیں اس تک پہنچانے والی چیزیں ہیں تو مقدمات تک پہنچا تو اصل تک پہنچنے کا یقین رہتا تو جو شخص جانوروں کو لے کر جنگل میں چلا گیا ہے شہر کی آبادی سے دوری اختیار کر لیا ہے اور وہاں رہ کر اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے ان کی نگرانی کر رہا ہے اور پھر اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہے تو ایسا شخص فتنے کے زمانے میں سب سے بہترین انسان ہے اور وہ شخص جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر دشمن کو ڈرائے اور دشمن اسے ڈرائے یعنی مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والا گھوڑے کی لگام تھاما ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جہاد کے لیے تیار ہے جس وقت بھی جہاد کا اعلان ہو اس کو دشمن ڈرائے ہیں اور یہ دشمن کو ڈرائے رہا ہے تو ایسا شخص فتنے کے زمانے میں بہترین انسان ہے اس باب میں امہ مبشر ابو سعید خدری اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں حدیث مذکورہ سنت سے غریب ہے اور اس کو لعظ بن ابی سلم نے تاؤس اور انہوں نے امہ مالک بہذیہ کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا حدیث نمبر دوہزار دو سو ایک سٹھ حدیثنا عبداللہ بن معافیت الجماحی حدیثنا حمد بن سلامتا عن لیسنان توسنان زیاد بن سمین کوشا عن عبداللہ بن عمرین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تكون الفتنة تستنظف العرب فتلاها في النار اللسان فيها شد من السیف هذا حدیث غریب سمیعتم محمد بن اسمائل يقول لا نعرف لی زیاد بن سمین کوشا غیر هذا الحدیث و رواه حمد بن سلامتا عن لیسن فرفعه و رواه حمد بن سلامتا عن لیسن فوقفه حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سروایات رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا فتنہ برپا ہوگا جو تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس میں قتل ہونے والے دوزخ میں جائیں گے قتلاها في النار اس میں قتل ہونے والے دوزخ میں جائیں گے اور اس میں زبان تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوگی یہ حدیث غریب ہے میں نے امام ترمیزی فرماتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم زیادہ بن سیمین گوشت سے اس روایت کے سوا کوئی دوسری حدیث نہیں جانتے ہیں حمد بن سلامہ نے اس حدیث کو علیہ السلام مرفوع حمد بن زیدن سلم نے سلمہ سے موقوف روایت کیا ہے یعنی حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فتنہ برپا ہوگا جو سارے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اس فتنے میں قتل ہونے والے دوزخ میں جائیں گے اور فتنے میں زبان کھولنا یہ تلوار سے بھی زیادہ سخت ہے یعنی قرآن اور حدیث سے جو عقائد ثابت ہیں اور جو مسائل مستمبت کیے جا چکے ہیں نکالے جا چکے ہیں اور جن پر فقہا ایمہ مشتہدین متقی پرہزگار جو اپنے وقت کے ماہرین علوم تھے ان کی نگرانی میں جو مسائل اور عقائد قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کیے گئے ہیں ان سے ہٹ کر نئے نئے فتنے برپا کرنا نئے نئے عقیدے نکالنا نئی نئی بیداتیں ایجاد کرنا یہ سب درست نہیں ہے یہ تلوار سے بھی زیادہ خطرنا ہے ہاں فتنے کے زمانے میں زبان کھولنا ہے تلوار سے زیادہ خطرناک ہے کسی کو خطل کرنے سے زیادہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہنا جو فتنے کو اور فروغ دے فتنے کو اور بڑھائے قرآن اور حدیث کے خلاف جائے یہ بڑی خطرناک بات ہے تو بہرحال فتنے کے زمانے میں آگے آ رہا ہے فتنے کے زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہیے جو شخص تھہرا ہوا ہے جو شخص فتنے کی طرف چل رہا ہے اس سے بہتر ہے وہ شخص جو تھہرا ہوا ہے کیونکہ وہ فتنے سے دور ہے اور تھہرے شخص سے بہتر بیٹھا ہوا شخص ہے کیونکہ تھہرے شخص کے بارے میں امکان ہے کہ وہ فتنے کی طرف آگے بڑھے آگے بڑھ سکتا ہے آگے جا سکتا ہے تو بیٹھا ہوا شخص کے لئے پہنچنے میں دیر لگے گی تو فتنے سے یہ شخص دور ہے تو بہرحال فتنے کے دور میں اپنے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے حدیث نمبر دوہزار دوستو بہا سٹھ باؤ ماجا فی رفع الامانتی حدثنا حنیدن حدثنا ابو معاویتان العامشان زید بن وحبین حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان الامانت نزلت في جزری قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الامانتی فقال ينام الرجل نومتا فتقبض الامانت من قلبه فیظل اثرها مثل الوکت ثم ينام نومتا فتقبض الامانت فیظل مثل اثرها المجل كجمرت دحرجته على رجلك فنفطت فتراه منبترا وليس فيه شیئن سما خذا حساتا فدحرجه على رجله قال فيسبح الناس يتبایعون لا يکاد احد يؤدل امانتا حتى يقال ان في بني فلان رجلا امینا وحتى يقال لرجل ما اجلده واظرف وهو اعقله وما في قلبه مدقال وحبت من خردل من ایمان قال ولقدتا علی الزمان وما ابالی ایکم بایعت فیه لائن کانا مسلمن لیردنه علا دینه ولائن کانا یہودیجن او نصرانجن لیردنه علی ساعیه فامل یوم فما کنتو ابایع منکم اللہ فلانا وفلانا هذا حدث حسن صحیح یہ بیان اس حکم کا جو امانت کے اٹھا لی جانے کے بارے میں آیا ہے قیامت کے قریب امانت اٹھا لی جائے گی کوئی امانت دار نہیں ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہد مبارک میں صحابہ اکرم ایک دوسرے سے معاملہ کرتے تھے اور وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے خود صحابہ کا دور گزرنے کے بعد صحابہ کے دور کے اختتام پر ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا میں کسی سے بھی معاملہ کرتا تھا اور اس پر اعتماد کرتا تھا لیکن اب یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ صرف فلان اور فلان پر میں اعتماد کرتا ہوں سب قابل بھروسہ نہیں رہے یعنی امانت کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی ایک کا تو میں نے مشاہدہ کر لیا ایک کو تو میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسری بات کا میں انتظار کر رہا ہوں آپ نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کے بیچ میں نازل ہوئی دل کے بیچ و بیچ امانت کا نزل ہوا پھر قرآن پاک نازل ہوا تو انہوں نے اسے قرآن سے سیکھا اور حدیث سے بھی سیکھا قرآن میں بھی امانت کی تاقیت کی گئی ہے امانت کی حفاظت کرنے کی امانت ادا کرنے کی یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو ارباب امانت کی حوالے کر دو جنہوں نے تمہارے پاس امانت رکھائی ہے اس کو جنکاً تو ویسے ہی واپس کر دو ورنہ وہ خیانت شمار ہوگی تو بہرحال قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے بھی صحابہ اکرام نے امانت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا پھر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ ایک وقت آئے گا امانت اٹھا لی جائے گی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لی جائیں گی کا مطلب پھر وہ خیامت تک اٹھا لی گئی ہاں اٹھا لی گئی خیامت تک بہت کم لوگ رہیں گے جو امانت دار رہیں گے ایک آد ایک آد ایک آد خیامت تک ایسا نہیں ہوں گا کہ بلکل یا طور پر کوئی چیز ختم ہی ہو جائے امانت کا تصور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے ختم ہوتا چلا جائے گا یعنی جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک میں جو امانت کا تصور تھا وہ تصور قیامت تک نہیں رہی گا وہ نہیں رہے گا اب امانت کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں لوگ کے کوئی پیسے لاکر رکھا ہے یا کوئی چیز امانت کے طور پر لاکر رکھا ہے زیور وغیرہ تو وہ واپس کر دینا بلکہ مومن کا ایک ایک لمحہ امانت ہے اس کے پاس کہیں ڈیوٹی انجام دے رہا ہے جو ٹائمنگ مقرر ہے اس کی ڈیوٹی کی اس ٹائم میں وہ کوئی فون ریسیو نہیں کرنا کوئی دوسرا کام نہیں کرنا غیر متعلقہ کام نہیں کرنا امانت کا تقاضی یہ ہے جہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں جس کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے عوض میں معاوضہ لے رہے ہیں تو پھر وہاں پر اس ٹائم میں ایسے ہی مدرسہ ہے اسکول ہے کالجس ہے یونیورسٹیز ہے وہاں جو ٹائمنگ مقرر ہے ایک ایک لمحہ امانت ہے وہ تو بہرحال امانت کا تصور بہت وسیع ہے مفہم امانت یہ انسان کو جو اللہ تعالی نے اعظہ عطا کی ہیں یہ بھی امانت ہے اللہ کی اس میں بھی خیانت نہیں کرنا چاہیے انسان جسم کے پارٹس جو ہیں جس چیز کے دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہی دیکھنا ہے اور جو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہی کام کرنا ہے اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اس کی معاصیت اس کی نافرمانی کی جائے تو پھر یہ بھی خیانت ہے امانت میں خیانت کہلائے گی تو بہرحال صحابہ اکرام نے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں امانت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا پھر حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہوگا اور اس کے جل سے امانت نکال لی جائے گی تو اس کا چھوٹا سا نشان رہ جائے گا سو کر اٹھے گا تو تبدیل ہی آ جائے گی اس کے اندر سونے سے پہلے امانت دار تھا آمین تھا لوگوں کی چیزوں کو جونکی تم واپس کرنے والا تھا لیکن سو کر جب اٹھا تو اس کی قیفیت بدل جائے گی اس کے جل سے امانت نکال لی جائے گی تو اس کا چھوٹا سا نشان رہ جائے گا پھر وہ حالتیں نین میں ہوگا اور اس کے جل سے امانت اٹھا لی جائے گی تو اس کا نشان آبلے کی طرح رہ جائے گا جس طرح ایک پتھر سے پاؤں میں نشان پڑ جاتا ہے پھر وہ پھولتا ہوا دیکھو گے حالانکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا چھالا آ گیا تو جیسے وہ پھولا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لے کر اپنے پائے اغدس پر لڑکائی کہ کہا جائے گا کہ فلان قبیلے میں ایک شخص امانت دار ہے اور یہاں تک کہ کسی سے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کس قدر چالاک اقل مند ہوشیار ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا یعنی دنیاوی معاملات میں ہوشیاری سمجھداری قابل تعریف بن جائے گے اور بہت کم لوگ امانت دار ہوں گے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک مجھ پر وہ زمانہ بھی آیا کہ میں اس بات کی پروہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خریدوں اور کس کو بیچوں خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی کوئی پروہ کی بات نہیں تھی میں مسلمان سے بھی خرید و فروخت کرتا تھا یہودی سے بھی کرتا تھا نصرانی سے بھی کرتا تھا کیونکہ مجھے در نہیں تھا اس وقت سب امانت دار تھے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان اگر مسلمان ہوتا تو وہ اپنے دین کی وجہ سے غلطی سے دی ہوئی چیز واپس کر دیتا مسلمان ہوتا اور کوئی غلطی سے کوئی چیز اضافہ دے دیا دینے والا جیسے عام طور پر ہوتا نہ وہ دکان میں کبھی کوئی چیز لیے واپس ہی میں ان پیسے واپس دیتے وقت رو میں کچھ پیسے زیادہ دے دیتا مسلمان ہوتا لینے والا تو اسلام کی وجہ سے مسلمان ہونے کی حصے سے واپس کر دیتا تھا اور اگر یہودی یا عیسائی ہوتا تو اپنے سردار کی وجہ سے واپس کر دیتا یعنی ان پر جو نگرانکار مقرر ہے ان لوگوں کی وجہ سے یہودی اور نصرانی کے ساتھ بھی معاملت ہوتی خرید و فرخت ہوتی تو وہ لوگ بھی دھوکہ نہیں دیتے تھے مسلمان تو اسلام کی وجہ سے دھوکہ نہیں دیتا تھا اور یہود و نصارہ بھی خرید و فرخت کرتے مسلمانوں کے ساتھ تو وہ بھی دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتے تھے لیکن آج ایک ایسا زمان آ چکا ہے کہ میں صرف فلان اور فلان سے ہی خرید و فرخت کرتا ہوں یعنی اب لوگ اس قدر قابل اعتبان نہیں رہے کہ بلا تحقیق ہر ایک سے سودا کیا جائے یہ حدیث حسن صحیح ہے حضرت حضیفہ فرماتے ہیں رازدار صحابی ہے جن کو حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راز کی باتیں بتائی تھی تو بہرحال ایک شخص کی تعریف کرتے کہا جائے گا کہ سمجھدار ہے انتہائی ہوشار ہے چالاک ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا یعنی دنیوی معاملات میں ہوشاری رہے گی دنیا کمانے میں دنیا حاصل کرنے میں اور دنیا میں شہرت اور عزت حاصل کرنے میں اہدہ اور جاہ حاصل کرنے میں ایک شخص کو کمال حاصل رہے گا مہارت تامہ رہے گی لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا یعنی یہ سب سمجھ بوجھ ہوشیاری چالا کی سب صرف دنیاوی معاملات میں رہے گی دین کے معاملات میں پیچھے رہے گا مکمل حدیث نمبر دوہزار دوست ترسٹ بابن لترکا بنا سنانا من کانا قبلکم حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی حدثنا صفیان وعنی زہرین سنان ابن ابن سنان آن ابی واقعید لیسی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرض الہ حنین بشجارت للمشرکین یقالوا لہا ذات وانواط یعلقن عليها اسلیحتهم قالوا یا رسول اللہ جعل لنا ذات انواط کمالهم ذات وانواط فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ هذا کما قال قوم مسائی جعل لنا الہا کمالهم آلیہ والذی نفسی بیدیه لترکبن سنة من کانا قبلکم هذا حدیث حسن صحیح وابو واقعید اللیسی اسمه الحارث بن عفن وفی البابی ایک بیان ہے ضرور بضرور تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے طریقوں کو اپناوگے حضرت ابو واقعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے غزوہ حنین کے موقع پر حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے مشرکین کے ایک درخت سے گزرے جس کو ذات انواط کہا جاتا تھا اس درخت کا نام تھا اس کو ذات انواط کہتے تھے وہ اس کے اوپر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اس درخت پر مشرکین اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارسکیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بھی ان کی طرح ایک ذات انواط مقرر فرما دیں جس طرح مشرکین وہاں سے گزرتے تو اپنے ہتھیار لٹکاتے اس درخت کا استعمال کرتے تو ہمارے لئے بھی ایک درخت ذات انواط کی طرح مقرر فرما دیں تو حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایسا خدا بنا دے جیسا ان کے لئے ہے یعنی موسیٰ علیہ وسلم کی قوم انتہائی سرکش تھی نافرمان تھی اور جو بھی حکم ہوتا تھا اس کے خلاف کرتے تھے وہ لوگ تو موسیٰ علیہ وسلم کی قوم جیسے کہی تھی دوسرے لوگوں کو معبودان باطل کی پرستش کرتے ہوئے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھ کر بلے تھے کہ ہمارے لئے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے والے تو یہ بھی ایسے ہی بات ہوگئے پھر حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں خسم ہے ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے تم ضرور بضرور پہلی امتوں کا راستہ اختیار کرو گے یعنی حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت بھی ضرور بضرور پہلی امتوں کے نقش خدم پر چلے گی ان کے اندر جو جو طریقے کار تھے وہ سب اپنائے گی حتیٰ کہ جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے اس طرح میری امت سابقہ امتوں کے برابر ہو جائے گی ان کی پیروی کرنے میں ان کی تقلیت کرنے میں اور ان کے طریقوں کو اپنانے میں اذا آپ دیکھیں گے پورا وہی یہودی کلچر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر سرائط کر رہا ہے ڈائننگ ٹیبل کا سسٹم ہے اور دوسری چیزیں بہت ساری چیزیں مثال کے طور پر بعض چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ مغربیت مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہے بلکہ تقریباً یوروپ کے رنگ میں مغربیت کے رنگ میں مسلمان رنگتے چلے جا رہے ہیں لباس میں کھانے پینے میں آدات و آتوار میں سب چیزوں میں تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسے محفوظ رکھے اور حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابو واقعید علیسی کا نام حاریز بن عوف ہے اس باب میں حضرت ابو سعید و ابو حریر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے حدیث نمبر دوہزار دوہزار دوہ سو چونسر بہو مادہ فی کلام السبع حدثنا صفیان بن وکیعن حدثنا ابیانی القاسم بن الفضلی حدثنا ابو نظرت العبدی وانا بیسعیدن الخضری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدیه لا تقوم ساعت حتى تکلم السبع لنسا وحتى يکلم الرجل رجل عزبت صوته وشراک علیه وتخبره فخضه بما احدث اہلہ بعده وفی الباب نعنى بی حررت و هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه اللہ من حدیث القاسم بن الفضلی والقاسم بن الفضلی ثقات مأمون عند اہل الحدیث و الثقه یحی بن سعید و عبد الرحمن بن مهد یہ بیان اس حکم کا جو درندوں کے کلام کرنے کے بارے میں آیا ہے قیامت کے قریب درندے بھی کلام کریں گے گفتو کریں گے بات کریں گے انسان سے حضرت عبو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ تو رمایا قسم ہے ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری دان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے بات نہ کریں اور یہاں تک کہ آدمی سے اس کے کوڑے کا اس کی چابک کی رسی اور جوتے کا تسمہ بھی گفتو کرے گا حتیٰ کہ انسان سے اس کی چابک یعنی کوڑا ہنٹر ہنٹر کی رسی اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی گفتو کرے گا اور بات کرے گا اور اس کی ران اسے بتا دے گی کہ اس کے گھر سے باہر جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا کام کیا انسان کے عذاب بھی بات کریں گے اس باب میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ تعالیٰ انہوں سے بھی روایت مسکن ہے حدیث حسن صحیح غریب ہے اسے قاسم بن فضل کی روایت سے جانتے ہیں قاسم بن فضل محدثین کے پاس قابلِ بھروسہ سقا اور امانتدار ہیں امانتدار ہیں یحیاء بن سعید اور عبد الرحمن بن مہدی نے ان کی توثیق کی ہے ان کو سقا قرار دیا ہے تو بہرحال قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ درندے جانور بھی انسان سے گفتو کریں گے کلام کریں گے ہنٹر کی رسی بھی بولے گی بات کرے گی اور ایسے ہی جوتے کا تسمہ بھی گفتو کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے اندر بولنے کی نتخ کی صلاحیت دے گا اور آدمی کی ران بھی بیان کرے گی گھر سے باہر جانے کے بعد گھر میں کیا ہوا ہے وہ سب انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اس کی ران اس کو بیان کرے گی حجیث نمبر دوہزار دو سو پینسٹھ باو مادا فین شقاق القبری حدثنا محمد بن غیلانا حدثنا ابو داودان شعبتان العمشان مجاہد عن ابن عمر قال قال ان فلق القمر وعلا عہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو فی الباب عن ابن مسعود وانس و جبیر ابن مطعم هذا حدیث حسن صحیح یہ بیان حس حکم کا جو چان کے دو ٹگڑے ہو جانے کے بارے میں آیا ہے شق القمر کا واقعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست معجزہ ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک حبیب آجامی غالباً یا ایک حبیب نامی ایک شخص تھے تو کفار مکہ نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تم ان سے مقابلہ کرو ان سے گفتو کرو تو حبیب نامی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوچا کہ دنیا میں زمین پر تو تو جادوگر بھی کوئی کرتب دکھا سکتے ہیں کمالات دکھا سکتے ہیں ان سے آسمان کا کوئی کمال دیکھنا چاہیے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ چاند کو دو تکڑے کر کے بتائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو چاند دو تکڑے ہو گیا تو یہ شق القمر کا واقعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست معجزہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اہدہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں جان دو تکڑے ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہ رہو اس معجزے پر تم گواہ رہو اس باب میں ابن مسعود انسر جبیر بن متعم رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے حدیث نمر دوہزار دوہ سوٹ شہستر باو مادا فی الخص حدثنا بندارون حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا صفیان انفرات القزازی عن ابی الطفیلی عن حزیفت بن سید قال اشرف علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرفت ونحننا تذاکر ساعت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم ساعت حتى تروا عشر آیات تلوع الشمس من مغربها ویأجوج ومأجوج والدابت وثلاث خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزیرت العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناسا او تحشر الناسا فتبیتوا معاهم حیث باتوا او تقلوا معاهم حیث قالوا یہ بیان اس حکم کا جو زمین میں دھنسا دیے جانے کے بارے میں آیا ہے شخ الخبر اکنی حدیث اللہ حدیث نمر دوہزار دو سو پین سٹھ حضرت حزیفہ بن عسید فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے یعنی کمرے سے ہماری طرف متوجہ ہوئے اس حال میں کہ ہم قیامت کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے ہماری گفتگو ہو رہی تھی آپس میں قیامت کے بارے میں تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے متوجہ ہوئے جھانکتے ہوئے آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے روزانہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن قیامت جب آئے گی تو اس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا یعنی مغرب سے نکلے گا اور یاجوج اور ماجوج یہ ایک مخلوق ہے یہ ہر چیز کھا جائے گی کوئی چیز باقی نہیں رکھے گی کسی نہر کا پانی پینگے دونوں تو ایسا پینگے کہ گزرنے والا دیکھ کر یہ کہہ گا کہ کسی زمانے میں یہاں پر نہر تھی تو یہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے اور دابت الارض کا نکلنا ہے جانور نکلے گا جو مومن کے ایمان کی گواہی دیکھا اور کافر کے کفر اور منافق کے نفاق کی گواہی دے گا یعنی وہ اسٹامپ لگا دے گا جو مومن ہے اس کے پیشانی پر مومن ہونے کا اور جو کافر ہے اس کے پیشانی پر کافر ہونے کا اسٹامپ لگائے گا ہے دابت الارض تین خصف ہوں گے یعنی تین مرتبہ زمین میں دھسا دیا جانا ہوگا ایک خصف مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں ہوگا اور ایک جزیرہ عرب میں اور ایک آگ نکلے گی جو آدن کے گڑھے سے نکل کر لوگوں کو ہانکے گی یا فرمایا جمع کرے گی جہاں وہ رات گزاریں گے وہ بھی گزارے گی اور جہاں وہ قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کریں گے وہ آگ بھی وہیں آرام کرے گی یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابت الارض کا ظاہر ہونا اور یاجوج اور ماجوج کا نکلنا اور مشرق میں مغرب میں اور جزیرہ العرب میں ایک مرتبہ دھنسا دیا جانا اور آدن کے گڑھے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگ جس سے ڈر کر بھاگیں گے فراہ فرار اختیار کریں گے تو وہ آگ بھی ان کا پیچھا کرے گی جہاں رات میں آرام کریں گے وہاں آگ بھی رک جائے گی اور جب دن میں آرام کریں گے تو اس وقت بھی ان کے پاس رک جائے گی حدیث نمبر دوہزار دوہزار سینسٹھ حدیث نمبر دوہزار دوہزار سینسٹھ وقیعن ان صفیانا حدیثنا محمد بن غیلان حدیثنا عبود داود التیالی سی وعن شعبتا ولمسعودی سمعا فرات القزازا فراتان القزازا نحو حدیث عبد الرحمنی ان صفیانا فراتن وزادا فیہ ادد جالا عبی الدخان عبی الدخان حنات نے بواس ابو الاحوث فرات قزاز سے وقیقی روایت کے اہمانہ نقل کی محمد بن غیلان نے بواس ابو داود تیالی سی شعبہ اور مسعودی سے روایت کیا کہ ان دونوں نے فرات قزاز عبد الرحمن کی روایت کے اہمانہ حدیث سنی اور اس میں الدجال عبی الدخان دجال یا دھوان کے الفاظ زیادہ ہیں دجال بھی قیامت کے خریب نکلے گا دجال کے بارے میں آگے آئیں گے حدیث شریف میں کہ دجال کانا ہوگا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ایسا علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے البتہ میں ایک ایسی بات اس کے مطالق بیان کروں گا جو آج تک کسی نے بیان نہیں کی وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا ایک آنکھ والا ہوگا حدیث نمبر دوہزار دو سو انیتر شعبان فراث سے ابو داوت کی روایت کے ہمانا حدیث نقل گیا اور اس میں الفاظ زائد ہیں اور دسوین اشانی یا تو ہوا ہے جو ان کو سمندر میں پھینک دے گی یا حضرت عیسی بن مریم کا نزول ہے اس باب میں حضرت علیہ ابو حریرہ وآمہ سلمہ اور صفیہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے حدیث نمبر دوہزار دوستہ ستر حدیثنا محمد بن غیلان حدیثنا ابو نعیم حدیثنا صفیان وآمہ سلامت ابن کو حیلن نبی درس المرحبی عن مسلم ابن صفیان وآمہ سفیہ تقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینتہین ناس عن غزوی هذا البیت حتی یغزو جائشن حتی اذا كانوا بالبیدہ او ببیدہ من الارض خصیفہ بی اولیہم وآخریہم ولم ینجو اوسطہم قلتو یا رسول اللہ فمن کریہ منہم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ تو رمایا لوگ اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کی لڑائی سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک ایک لشکر چڑھائی کرے گا اور جب وہ زمین کے چٹیل میدان میں ہوں گے تو ان کے اول اور آخر زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اور درمیان والے بھی نجات نہیں پائیں گے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اس لشکر میں بادل ناخواستہ آئے ہوں زبردستی جن کو لایا گیا ہو تو ان کا کیا ہوگا ان کا کیا حل ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیتوں کے مطابق اٹھائے گا یہ حدیث حسن صحیح ہے یعنی جو قابت اللہ کو ڈھانے کی غرص نوز بلہ مزالک آئیں گے اور ایک مقام پر پڑھاؤ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسہ دے گا سب کے سب وہ تباہ و تاراج ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اور کوئی بھی اس میں بچ نہیں سکے گا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ اگر کوئی شخص بادل ناخواستہ آئے اس میں یا زبردستی جس کو لایا گیا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا کیا اس کو بھی زمین میں دھنسہ جائے گا تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں البتہ قیامت کی دن اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اگر اس کی نیت دھانے کی نہیں تھی دشمنوں کا ساتھ دینے کی نہیں تھی تو اس کو ان سے علق کر دیا جائے گا حدیث نمبر دوہزار دو سے اکیتر حدثنا بکر بن حدثنا الصیفی ابن ربعینا نبداللہ ابن عمر نعبید اللہ عن القاسم ابن محمد نناشت قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکنو فی آخری هذه نمت قسف ومسخ وقذف قالت قلتو یا رسول اللہ انوہ لکو وفین صالح قال نعم اذا ظہر القبض هذا حدث غریب من حدیث عائشة لا نعرفه الا من هذا الوجه وعبداللہ ابن عمر تکلم فيه جحیب بن سعید من قبل حفظه ام المؤمن حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرشات رما اس امت کے آخر میں زمین میں دھنسہ دیا جانا اور چہروں کو مسخ کر دیا جانا اور قذف ہوگا یعنی زمین میں دھنسہ دینا چہروں کا بدل دینا اور پتھروں کی بارش ہوگی اس امت کے آخر میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ زمین میں دھنسہ دیا جائے گا اور بعض کے چہرے بدل دیا جائیں گے اور بعض پر پتھروں کی بارش ہوگی حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں فرماتی ہیں میں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیک لوگوں کی موجود کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم کو ہلاک کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہاں جب فسق و فجور غالب آ جائے گا یعنی جب برائی عام ہو جائے گی فسق و فجور عام ہو جائیں گے تو اس وقت صالحین کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگ ختم کر دیے جائیں گے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے یہ حدیث امور مؤمن عاشر صندقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسے غریب ہے اور ہم اسے صرف اسی سنت سے جانتے ہوں عبداللہ بن عمر حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے نہیں بلکہ کوئی اور راوی ہیں عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں یحییٰ بن سعید نے کلام کیا ہے عبداللہ بن عمر کہنے سے کہیں ذہن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف نہ جائے بلکہ یہ صحابی نہیں ہے اسی لئے ان کے بارے میں ان کے حفظ کے بارے میں مختلف چیزوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین موجود ہوں صالحین موجود ہوں لیکن برائی عام ہو جائے ہر طرف برائی عام ہو جائے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو بہتر باو مادا فی طلوع الشمس من مغربها حدثنا حنادن حدثنا ابو معاویہ تعالیٰ عمشان ابراہیم التیمیان نبیہ نبی ذرن قال دخلت المسجد حین غابت الشمس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فقالا يا عبا ذرن اتدری این تذهب هذه قالا قلتو اللہ رسولو عرم فإنها تذهب لتستأذن في السجود فيؤذن لها وکأنها قد قیل لها اطلعی من حیث جئت فتطلع من مغربها قال تم قرآوا ذلك مستقر لها وقال ذلك قرآتو عبداللہ ابن مسعود وفی البابی عن صفوان ابن عصال وحزیفت ابن سید وانس وابی مساہادہ حدث حسن صحیح سورج کا مغرب سے نکلنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں داخل ہوا سورج کے دوبنے کے وقت مسجد میں داخل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے جب سورج ڈوبتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے تم جانتے ہو فرماتے ہیں میں نے ارس کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ صحابہ کا عدب تھا انہوں نے عدب کی تعلیم دی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو صحابہ نے کبھی اللہ اعلم نہیں کہا بلکہ اللہ و رسول اعلم اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یہ اپنے رب سے سجدے کی اجازت لینے جاتا ہے پس اسے اجازت دے دی جاتی ہے گویا کہ ایک وقت اس سے کہا جائے گا البتہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج سے کہا جائے گا جہاں سے تم تلو تلو ہو کر اچھا تم وہیں سے تلو ہو جہاں سے آئے ہو پس یہ مغرب سے تلو ہوگا قیامت جب قائم ہوگی تو سورج پھر دوبارہ مشرق سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا سجدہ کرے گا تو اس کو اجازت نہیں ملے گی مشرق سے تلو ہونے کی بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ تم جہاں سے آئے ہو پھر وہیں سے نکلو یعنی مغرب سے تلو ہوگا اور یہ قیامت کی ایک ایسی نشانی ہے جس کے بعد کوئی اگر توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی سورج جس دن مغرب سے نکلے گا اس دن توبہ بھی قبول نہیں ہوگی پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وزالی کا مستقر و لہائی اس کا ٹھکانہ ہے راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی قراءت ہے ازمام صفوان بن عصر حزیفہ بن وسید انسر و ابو مسا رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو تریتر باؤ مادا فی خروج یا اجودہ و ما اجودہ حدثنا سعید بن عبدالرحمن المخزمی و غیر واحد قالوا حدثنا صفیان و عنی الزہریان اور وطن زینبہ بنت ابی سلامتان حبیبتان عن امی حبیبتان زینبہ بنت جحش قالت استعقذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوم من محمرا وجہوه و هو يقول لا الہ الا اللہ يرددها ثلاث مرات ویل للعرب من شر قد اقترب فتح فتح اليوم من ردمی اجودہ و ما اجودہ مثل هذه وعقد عشرا قال الزینب قلت یا رسول اللہ فنه لکو وفین صالح قال نعم اذا کثر الخبث هذا حدیث حسن صحیح جب ودا صفیان هذا الحدیث و قال الحمیدی عن صفیان ابن عیندہ حفیظت من الزہری فی هذا الاسناد اربعنی سواتن زینب بنت عبی صلیم عن حبیبت و همار حبیبت نبی صلیم عن امی حبیبت عن زینب بنت جحشن زوجہ عن نبی صلیم و روام اعمارن هذا الحدیث عن الزہری و لم يذکر فیه عن حبیبت یہ بیان اس حکم کا جو یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بارے میں آیا ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے روایتیں ایک مرتبہ حضرت صلیم نین سے بیدر ہوئے آپ کا چہرہ انور سرخ تھا اس حال میں کہ آپ کا چہرہ انور سرخ تھا آپ نے تین مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پھر فرمایا اہل عرب کے لئے اس شرط سے خرابی ہے جو قریب آگئی ہے آج کے دن یاجوج اور ماجوج کا سراخ اتنا کھل گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر انگشت شہادت اور انگوٹھے سے دس کا عقد بنا کر اشارہ فرمایا یعنی اس قدر یاجوج اور ماجوج کو جو دیوار کے ذریعے بن کر دیا گیا تھا اب وہاں اتنا سراخ ہو گیا ہے اتنا حصہ کھل گیا ہے تو جب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے تو تباہی مچائیں گے حضرت زینب فرماتی ہے میں نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہمارے درمیان صالحین کے ہوتے ہوئے کیا ہم حلا کر دیا جائیں گے نیک لوگ موجود ہیں تو کیا اس کے باوجود ہم کو ختم کر دیا جائے گا حلا کر دیا جائے گا تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہاں نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی حلا کیا جا سکتا ہے کب جبکہ برائی عام ہو جائے یہ حدیث حسن صحیح صفیان نے اس میں عمدگی پیدا کی حمیدی صفیان بن نویانہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ظہری سے اس سند میں چار عورتوں کو یاد رکھا چار عورتوں کا خواتین کا ذکر ہے اس سند میں زینب بنت عبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حبیبہ سے راوی ہیں اور یہ دونوں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہی ہیں ام حبیبہ زینب بنت جحش سے روایت کرتی ہیں دونوں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے ہیں معمر نے اس حدیث کو ظہری سے روایت کیا لیکن اس میں حبیبہ کا ذکر نہیں ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو چوریتر باو ماجا فی صفت المعاریقتی حدثنا ابو قریبین حدثنا بقرب ابو بقرب عیاش انعاصم انذرین انعبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان صفہاء الاحلام یقرؤن القرآن لا یجاوز تراقیهم یقولون من قول خیری البریت یا منقون من الدین کما یا منقون صحم من الرمیت وفی الباب عن علی وابی سعید وابی ذرین هذا حدث حسن صحیح وقدر بیا فی غیر هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصفوها اولائی لقوم اللہ خارجی گروہ کی نشانی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرشاہ سرمائے آخری زمانے میں قوم پیدا ہوگی جن کی عمریں کم ہوں گی بے اقل ہوں گے وہ لو قرآن پاکی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا احادث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے بات کریں گے احادث کی لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے جس طرح تیر کمان سے نکلنے کے بعد تیر کے دوبارہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی اسی طرح یہ لوگ بھی دین سے نکل جائیں گے دوبارہ ان کے دین میں لوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی اس باب میں حضرت علی ابو سعید اور ابو ذر رضی اللہ عنہ ہم سے بھی روایت مذکور ہیں حدیث حسن صحیح اس حدیث کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں یعنی خارجیوں کے اصاف منقل ہیں کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے ان لوگوں سے حروری اور دیگر خوارج مراد ہیں خوارج کا ظہر ہر دور میں ہوا وہ مختلف ناموں سے ظاہر ہوئے اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے جس طرح مشکات شریف میں اسی مضمون کی حدیث ہے اور اس میں لا اعزال یا خروجون کے الفاظ ہیں کہ وہ ہمیشہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبدالوہاب نجدی کے متبعین جو نجد سے نکلے اور حرم شریف پر حملہ آور ہوئے گئے ہمبلی کہلاتے ہیں لیکن ان کے خیال میں صرف وہی مسلمان ہیں اور باقی تمام لوگ مشرق ہیں چنانچہ انہوں نے اس بہانے سے اہل سنت و جماعت کا قتل مباح قرار دیا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت شوکت اور سطوت کو توڑ دیا ختم کر دیا اور بارہ سو تینتی سجری میں مسلمانوں کے لشکر کو ان پر کامیابی عطا فرمائی خوارج کی ایک نشانی مشکات شریف میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سر منائیں گے بال بالکل نہیں رکھیں گے سر منائیں گے تو خارجی فرقہ بھی گمراہ فرقہ ہے اور ان کے بارے میں مشہور موریخ علامہ زینی دحلان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت سر منانے کی سراحت کے ساتھ نجدی گروہ میں پائی جاتی ہے محمد بن عبدالوہب نجدی کے متبعین پیروی کرنے والوں میں یہ علامت پائی جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ خارجیوں میں یہ علامت نہیں تھی علامہ زینی دحلان جو مکی ہیں ان کا یہ تبصرہ ہے ایک مشہور موریخ ہے تو بہرحال حضر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجی فرقے کی بھی نشانی بتا دیئے آپ نے کہ وہ نو عمر ہوں گے کم عمر والے ہوں گے لیکن عقل ان کو نہیں ہوگی حادث شریفہ پیش کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے ان کی عبادت کے مقابلے میں تم اپنی عبادت کو حیج سمجھو گے معاملی اور حقیر سمجھو گے قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا قرآن کا ان پر اثر نہیں ہوگا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور ان کے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ سر منائیں گے سر منانا ان کا شعبہ ہوگا ان کا شعار اور ان کی علامت ہوگی حدیث نمبر دوہزار دو سو پچھتر باو ماجا فی الاسرات حدثنا محمد بن غیلانا حدثنا ابو داودا حدثنا شعبتو ان قطادتا حدثنا ان سبن مالکن ان سیجی بن حضیر ان رجل من الانسار قالا یا رسول اللہ استعملت فلانا ولم تستعملنی فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکن ستراؤنا بعدی اثرتا فصبیرو حتی تلقونی علی الحوض حذا حدث حسن صحیح یہ بہن اس حکم کا جو ترجیح دینے کے بارے میں آیا ہے ایک انساری نے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلان شخص کو حاکم بنا اور مجھے نہیں بنایا ایک جگہ کی حکومت عطا کیے فلان شخص کو گورنر بنائے یا ایک پوست دیئے مجھے نہیں دیئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تم میرے بعد ناجائز ترجیح دیکھو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جو ترجیح دیتے تھے اس کی حکمت ہوتی تھی ایک بنیاد ہوتی تھی کہ کسی صحابی کو عطا کیے کسی کو عطا نہیں کیے کسی کو زیادہ عطا کیے کسی کو کم عطا کیے تو یہ بقدرِ ضرورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی مسلحہ سے ہر ایک کی غرض اور اس کی ضرورت سے واقف ہوتے تھے اس لیے جس کو جو ضرورت ہوتی اور جتنی ضرورت ہوتی اتنا عطا فرماتے تھے اس میں بھی علم غیب کا اشارہ ہے اس میں بھی علم غیب کا اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کی مسلحت اس کی ضرورت کے مطابق عطا کیا کرتے تھے اگر کسی کو عطا نہیں کرتے تھے تو اس میں بھی حکمت ہوتی تھی تو ایک انساری عرض کی ہے کہ آپ نے فلان کو تو گورنری دے دی احدا دے دیا حکمت حاکم بنا دی مجھے کیوں نے بنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم میرے بعد ناجائز ترجیخ دیکھو گے یہ تو جائز ترجیخ ہے کسی کے اندر ایک کمال ہے ایک ہنر ہے تو اس ہنر کے لحاظ سے اس کمال کے لحاظ سے اس کو وہ احدا دیا گیا لیکن آگے چل کر ایسا ہوگا کہ ناجائز ترجیخ دی جائے گی دونوں ایک احدے کے لائق ہیں ایک احدا سمالنے کے قابل ہے لیکن دونوں میں سے جو سب سے زیادہ قابل ہے اس کو نظر انداز کر کے جو زیادہ قابل نہیں ہے اس کو اس احدے پر فائز کر دیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم میرے بعد ناجائز ترجیخ دیکھو گے پس ایسے موقع پر صبر کرو یہاں تک کہ تم حضر کوسر پر مجھ سے ملاقات کرو آگے چل کر اور بہت ساری چیزیں دیکھیں گے یہ تو عین حکمت کے مطابق ہے عدل و انصاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے قوانین سے انحراف نہیں ہے اس میں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے حق کے سوا کوئی اور بات نہیں ہوتی تو آپ کا قول جس طرح حق پر مبنی ہوتا ہے اسی طرح آپ کا ہر ایک عمل مبارک عین عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے آگے چل کر جب بادشاہ انہیں وقت کا دور آئے گا دنیاوی ساز و سامان زیادہ ہوگا اور شہرت زیادہ ہوگی دولت کی فراوانی ہوگی تو اس وقت اور ایسے ترجیحات دیکھو گے بلکہ حضور فرمائے صحابہ سے لیکن ایسے موقع پر صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھ سے حوضہ کسر پر ملاقات کرو یعنی یہ دنیا ہے اور انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور آخرت میں اللہ کے پاس کس طرح بندہ مقرب بن سکتا ہے اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اس کے پاس مقام بنا سکتا ہے اس کو وہ سوچنا چاہیے یہ تو دنیا کے عہدے ہیں آج گورنر ہیں کل گورنری ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا تقرب حاصل ہو گیا بندے کو تو قیامت کے دن جنت میں ایسی ایسی نیامتیں اس کو عطا ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی حدیث نمبر دوہزار دوستشیہ تر حدثنا محمد بن مشارین حدثنا یحیب بن سعیدین لنعوشن زید بن وحبین عبداللہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انکون سترون بعدی اثرتا و امورا تنکیرونہا قالو فما تأمرونک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے مغبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمہ میرے بعد تم ناجائز ترجیحات اور ناپسندید امور دیکھو گے ترجیحات بھی ایسی جو ناجائز ہیں اور کامہ ایسے ہو رہے ہیں کہ تم دیکھ کر اس کو انکار کر دوگے ناپسند کروگے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ارس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان حالات میں کیا حکم فرماتے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے اگر ایسا زمانہ آ جائے جس میں ناجائز ترجیحات ہوں اور ایسے کام ہونے لگیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں تو حضرت اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حکام کی حقوق ادا کرو اور اپنے حقوق کے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو یعنی اگر تم پر کوئی حبشی غلام بھی مقرر کر دیا جائے تو حضرت فرمایا کہ تم اس کی اطاعت کرو امیر کی اطاعت کرو یعنی اگر خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کا آغاز ہوا اگر کوئی حبشی غلام بھی تم پر امیر مقرر کیا جائے تو اس کی اطاعت کرو بادشاہ کے جو حقوق تمہارے ذمہ ہیں وہ ادا کر دو البتہ بادشاہ کے اوپر جو تمہارے حقوق ہیں تمہارا جو حق بادشاہ کو ادا کرنا ہے وہ ادا نہ کرے تو اللہ تعالی سے مانگو اللہ تعالی تم کو ادا کرے گا قیامت کے دن دنیا میں جو تم کو عہدہ ردبہ ملنا چاہیے یا جو تمہارے حقوق بادشاہ کے ذمہ ہیں وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو تم اپنا تو کام کر دو فریضہ انجام دے دو اگر کوئی شخص ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس کے حقوق سے غافل ہو جائے بلکہ ہم کو اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہو جانا چاہیے البتہ دوسروں کے ذمہ جو ہمارے حقوق ہیں اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو ان سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی جریفت ہوگی سوال ہوگا وہ اللہ کے پاس جواب دے رہیں گے ان کو جواب دینا پڑے گا البتہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے حقوق سے دسبردار ہو جائیں اپنے حقوق ادا کر کے ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں یعنی اس میں کس بات کی طرح اشارہ ہے کہ اگر بادشاہ کے جو تم پر حقوق ہیں یعنی بادشاہ کی طرح سے جو تم پر ذمہ داریاں ہیں جو کام تم پر مخدر کیے گئے ہیں وہ کام پورے کرو کام پر نافذ کیے گئے ہیں تم اس کو پورے کرو اگرچہ کہ وہ شریعت کے خلاف بھی کیوں نہ ہو قانون مراد نہیں ہے بہیا پر بادشاہ کا حق کیا ہے اس کی نصیحت کرنا ہے اس کو نصیحت کرنا خیر خواہی کے کام کی تعلیم دینا اس کو یہ کام ہے ہم بادشاہ کے حقوق ملنے مطلب ہے ریایہ پر کیا حقوق ہے بادشاہ کے ماں باپ ہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہے اولاد پر ماں باپ کی خدمت کرنا ان کا احترام کرنا ہے شرک کرو ماننا ہے وہاں پر نہیں ماننا ہے ختم مخلوق کے بات مانی ہی نہیں جائیں گے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو ماں باپ ہو مرشید ہو استاذ ہو بادشاہ ہے وقت ہو اپنے وقت کا کنگ ہو کوئی بھی رہو ایک بات ایک عام خیدہ بتا دیئے کہ بس جہاں اللہ کی نافرمانی ہو ہاں نہیں مانیں گے اب بادشاہ بولا غلط کام کرو تو کریں گے کیا نہیں کریں گے ختم بادشاہ کے حقوق کیا ہے بادشاہ اسلامی شریعت کے مطابق چل رہا ہے احکام پر چل رہا ہے اس کی عزت کرنا ہے اور اس کے ذمہ جو ہم پر حقوق بنتے ہیں اس کی نصیحت کرنا خیر خواہی کرنا اس کو اچھے مشورے دینا اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے انہاں ہمارا حقی ادا نہیں کر رہا ہم کو نواز ہی نہیں رہا نواز اشارت نہیں کر رہا تو ہم کیوں کریں گے ایسا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا چاہیے اب بادشاہ کے اوپر ہمارے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ سے تم طلب کرو اس کو ان حقوق کو دنیا میں نہیں ملے تو اس کا سلح آخرت میں تو یقینا ضرور ملے گا یہ مطلب ہے اس کا حدیث نمبر دوہزار دو سو ستیتر بابن ما اخبرن انبیو صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہو بیما ہوا کائنون اللہ من قیامت حدثنا عمران ابن موسیل قزاز البسری حدثنا حمد ابن زیدن حدثنا علی بن زیدن نبی نظرطان نبی سعیدن الخدرین قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ یوما صلاة العصر بنہار ثم قام خطیبا فلم یدعا شئیئا یکون الى قیام سعات اللہ اخبرنا به حفظه من حفظ ونسیہ من نسیہ فکانا فيما قال ان الدنيا خضیرہ حلوة وان اللہ مستخلیف فکم فیها فناظر كيف تعملنا لا واتقو دنیا واتقو النساء وکانا فيما قال لا لا تمنعنا رجلا حیبت ناس یقلا بحق اذا علمه قال فبکا ابو سعید فقال قد باللہ رأینا اشیاء فحبنا وکانا فيما قال الا انہو ينسب لکل غادر لواء يوم القیامة من قدر غدرته ولا غدرت عظم من غدرت امام عامت يركز لواءه عند استه وکانا فيما حفظنا یوم اذن الا انہ بني آدم خلقوا على طباقت شت فَمِنْهُم مَنْ يُلَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُم مَنْ يُلَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُتُ كَافِرًا وَمِنْهُم مَنْ يُلَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُتُ كَافِرًا وَمِنْهُمَّ مَنْ يُلَدُوا كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُتُوا مُؤْمِنًا وَإِنَّ مِنْهُمَ الْبَطِئِ الْغَضَبِ سَرِعُ الْفَيِّ وَمِنْهُمْ سَرِعُ الْغَضَبِ سَرِعُ الْفَيِّ فَتِلْكَ بِتِلْكَ عَلَىٰ وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِعُ الْغَضَبِ بَطِئِ الْفَيِّ علاو خیرهم بطیع الغضب سریع الفی وشرهم سریع الغضب بطیع الفی علاو ان منهم حسن القضاء حسن الطلب ومنهم سیئ القضاء حسن الطلب ومنهم حسن القضاء سیئ الطلب فتلک بتلک علاو ان منهم السیئ القضاء السیئ الطلب علاو خیرهم الحسن القضاء الحسن الطلب علاو شرهم سیئ القضاء سیئ الطلب علاو ان الغضب جمرت من فی قلب ابن آدم ما رأيتم ابی حمرت عینیه و انتفاق اوداجیه فمن احس بشیئ من ذلك فلیلسق بالارض قال و جعلنا نالفتفیت الى الشمس قد بقی منها شئی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا انہو لم یقوی من الدنیا فيما مضا منها الا کما بقی من یومکم هذا فيما مضا منه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قیامت تک وقت کے واقعات کی خبر دے دی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیاسر کی نماز پڑھائی پھر خدبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کی ہمیں خبر دے دی جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا یعنی جن کو یاد ہے یاد ہے بس اور جو بھول گئے بھول گئے ایک مرتبہ اثر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے اور ایک تقریر فرمائی جس میں آپ نے قیامت تک جو واقعات پیش آنے والے تھے سب کی آپ نے تفصیل بیان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کئی باتیں اس وقت ارشاد فرمایا آپ نے اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا پس وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ بندے کیا عمل کرنے والے ہیں لیکن دنیا کو بتانا چاہتا ہے اللہ نے یہ سرسب وشاداب اور میٹھی دنیا بنائی ہے لیکن کیوں تاکہ مومن کا امتحان لے اس کی آزمائش کرے کہ وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں یا دنیا کی طرف مائل ہو کر رب سے غافل ہو جاتا ہے خبردار دنیا اور عورتوں سے بچو احتیاط کرو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرو یہ بھی ارشاد فرمایا خبردار کسی شخص کو لوگوں کا ڈر حق بات کہنے سے نہ روکے لوگوں سے ڈر کے حق بات نہیں بہت رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے جبکہ اس کا حق ہونا معلوم ہو یہ معلوم ہے کہ یہ غلط ہے ایک عمل ہو رہا ہے غلط ہے اس کے بارے معلوم ہے لیکن لوگوں کی حیبت اس کے لئے رکاوٹ بن گئی زبان نہیں کھل رسکی وہاں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے جب یہ ایک بات معلوم ہے کہ حق یہ ہے تو وہاں پر لوگوں کا خوف تاری نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا خوف رکاوٹ نہیں بننا چاہیے برمالہ حق کا اظہار کرنا چاہیے یہ کہہ کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو روایت بیان کر رہے تھے رو پڑے اور فرمایا واللہ ہم نے کئی ایسی باتیں دیکھی لیکن حق کہنے سے ڈر گئے اب ظالم جابر بادشاہ مسلط ہو گئے تھے جہاں پر زبان کھننا گویا کہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے ایسے مراحل بھی آئے تو ایسے وقت پہ رو پڑے یہ قرار کر گئے آپ نے یہ بھی فرمایا خبردار یعنی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اثر کے بعد خدبہ دیا جو تقریر فرمائی اس میں بہت ساری واقعات بہت ساری باتیں اور بہت سارے واقعات آپ نے بیان کی جو قیامت تک پیش آنے والے تھے ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی کہ خبردار ہر غدار دھوکے باز کیلئے قیامت کے دن اس کی بے وفائی کی مقدار پر جھنڈا ہوگا جو جتنا دھوکے باز ہوگا اس کا جھنڈا اور کوئی بے وفائی امام حاکم کی عام بے وفائی سے بڑھ کر نہیں مطلب حاکم وقت کو دھوکہ دینے اور اس کے ساتھ بے وفائی کرنے سے بڑھ کر کوئی اور غداری اور دھوکے بازی نہیں ہو سکتی اس کا جھنڈا غداری بے وفائی شامل رہیں گے لیکن سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے کہ ایک حاکم وقت جو اللہ و رسول کی اطاعات کرنے والا ہے اللہ و رسول کی فرما برداری کرنے والا ہے حرق کے لیے اچھا سوچنے والا ہے حرق کو فائدہ پہنچانے والا ہے جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے خطوط لکھے وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے خطوط کی تعداد کے بارے میں کوئی بارہ سو بیان کرتے ہیں کوئی چھے سو لیکن دیر سو خطوط پر تو تمام معرخین کا اتفاق ہے کہ کوفیوں نے خطوط لکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا لیکن انہوں نے غداری کی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ لوگ بھی مناد ہو سکتے ہیں کیونکہ امام عادل متقی پرہزگار جو شریعت کی حدود کو نافذ کرنے والا ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام رائج ہو اور شورائی نظام ہو آپسی مشورے سے مسلمانوں کے بادشاہت خلافت چلے خلافت علی منحاج نبوت نبوت کے نحج پر خلافت ہونا چاہیے خلافت راشدہ کا جیسے نظام تھا جس کے بارے میں حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فنمائیا کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی خلافت راشدہ جس میں امن و امان ہوگا اور عوام کو بھی آزادی ہوگی اظہار خیال کرنے کی اگر حاکی میں وقت ہے ان کو ٹوکنے کی بھی خلیفہ کو بھی خلیفہ سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی جیسے حضرت عمر رضی اللہ ان سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کجروی اختیار کریں تیڑھا تیڑھا راستہ اختیار کریں تو ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر بجال آئے کہ اس امت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خلیفہ کو تیڑھا راستہ چلنے نہیں دیں گے یعنی اگر خلیفہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراں متنبہ کر دیں گے ان کا رعب ان پر تاری نہیں ہو سکتا تو عوام کو بھی اس بات کی اجازت تھی تو خلافت راشدہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حاکیم وقت کو دھوکہ دینے سے بڑھ کر کوئی اور دھوکہ نہیں ہے لشکر تیار کر دیا لڑنے کے لیے جنگ کے لیے لشکر تیار کر دیا ان وقت پر دھوکہ دے دیا فرار ہو گئے لشکر کو لے لے کر یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے اور کوئی بے وفائی امام یعنی حاکیم کی عام بے وفائی سے بڑھ کر نہیں اس کا جھنڈا اس کی مقاط کے پاس گارہ جائے گا یعنی اس کے پچھلے حصے میں اس کی گارہ جائے گا اس دن جو کچھ ہم نے یاد رکھا اس میں سے یہ بھی تھا حضر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی سن لو اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی یعنی انسانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان میں زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے یعنی بعض لوگ وہ ہیں جو پیدا ہوئے تو مسلمان تھے زندگی گزری پوری پیدا ہوئے تو کافر تھے کافر ماں باپ سے پیدا ہوئے پھر حالت ای کفر میں زندہ رہے اور کافر ہی مر گئے پوری زندگی پیدا ہوئے کافر زندہ رہے کافر مر گئے تو بھی کافر ہی تھے ایسے بھی ہیں اور بعض لوگ جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومن آنا زندگی گزاری اور حالت ای کفر پر مر گئے نعوذب اللہ مزالک پیدا ہوئے تو مومن تھے پوری زندگی ایمان میں گزری لیکن مرتے وقت کوئی ایسی حرکت سرزد ہوگی کفر صادر ہو گیا ایمان پر خاتمہ ہونے کے بجائے کفر پر خاتمہ ہوا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر انتقال گئے یہ خوش نصیب لوگ ہیں پیدا ہوئے تھے کافر پوری زندگی کفر میں گزری لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو ایمان نصیب ہو گیا انتقال سے پہلے ایمان لاکر انتقال کیے یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے بعض وہ ہیں اچھا یہ چار طبقے بیان کر دیا آپ کہ ایک پیدا ہوا مومن زندگی گزارا ایمان کی حالت میں خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ایک کافر پیدا ہوا پوری زندگی کفر میں گزری مرا بھی کفر پر دو طبقے ہو گئے تیسرا طبقہ کافر پیدا ہوا کافر کی حالت میں زندگی گزارا لیکن مرتے وقت ایمان نصیب ہو گیا چوتہ طبقہ جو مومن پیدا ہوا زندگی پوری ایمان کی حالت میں گزری لیکن خاتمہ اس کا کفر پر ہوا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بعض وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے یعنی انسانوں میں بعض ایسے قسم کے بھی لوگ ہیں اس بارے میں اس سے پہلے تفصیل کچھ گزر چکی ہے بعض کو دیر سے غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے اچھا انسان ہے اس میں بھی مختلف وہ کیٹیگری بتایا جا رہے ہیں دیر سے غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے اور بعض کو تو جلدی غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے تو یہ اس کا بدلہ ہے یعنی دیر سے غصہ آنا یہ اچھی عادت ہے اور جلدی چلے جانا یہ بھی اچھی عادت ہے دیر سے غصہ آتا ہے پہلا کیا تھا دیر سے غصہ آتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے دیر سے غصہ آنا یہ بھی اچھی عادت ہے اور غصہ جلدی ختم ہو جانا یہ اچھی عادت ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں غصہ تو جلدی آتا ہے جھٹ خفا ہوتے ہیں لیکن ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے یہ خسلت خرابی ہے خسلت اچھی ہے ہاں ایک خوبی ہے خرابی ہے تو ایک خرابی کو خوبی کی وجہ سے نظر انداز کر دو سنو ان میں سے بعض کو جلدی غصہ آتا ہے دیر سے اترتا ہے غصہ جلدی آنا یہ خرابی ہے پھر جارہ دیر سے جھٹ خفا ہو رہے ہیں لیکن ناراضگی خفگی دورنے ہو ری جلدی دونوں خرابیاں ہیں شخص کے اندر سن لو ان میں سے بہتر وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ ہے اور جلدی ختم ہو جائے اور برے وہ ہیں جن کو جلدی غصہ ہے اور دیر سے جائے خبردار بعض لوگوں کا لیندن اچھا ہے بعض مانگتے تو اچھی طرح ہیں لیکن ادائیگی میں اچھے نہیں ہیں بعض ادا کرنے میں اچھے ہیں لیکن مانگنے میں اچھے نہیں ہیں یہ اس کا بدلہ ہے آگا رہو بعض لوگ لینے اور دینے دونوں میں برے ہیں سن لو جن کا لیندن اچھا ہے وہ بہتر انسان ہیں اور جن کا لیندن اچھا نہیں وہ برے لوگ ہیں مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جب کسی کو خرضہ دیتے ہیں تو اچھے طریقے سے وصل کرتے ہیں نرمی کے ساتھ وصل کرتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں موقع دیتے ہیں مسلط نہیں ہوتے اس پر اچھے انسانیں فرمائے ہیں ہاں وصل کرنے میں بھی اور کسی کو دینے میں بھی اچھے ہیں وہ لوگ حسن الطلب ہیں اور حسن القضاء ہیں کسی کا خرضہ باقی ہے بغیر پوچھے کے بغیر ٹھکائے کے ٹال مٹول کیے کے تکلیف پہنچائے کے اس کے پیسے ادا کر دیتے ہیں ادا کرنے میں بھی اچھے ہیں لینے میں بھی اچھے ہیں دینے میں بھی اچھے ہیں سب سے بہترین انسان ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیئے طلب سیئے القضاء دینا ہے تو پھراتے ہیں اس کو ایک زمانہ گزر جاتا خرضہ ادا نہیں کرتے اور پھر وصل کرنا ہے تو دادا گری کر کے گنڈا گردی کر کے درا کے دھمکا کے اصل کرتے ہیں اس کو یہ بہت بہت بہترین لوگ ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو حسن الطلب سیئے القضاء یعنی نرمی سے امدگی سے وصل کرتے ہیں لیکن ادا کرنے میں خراب ہے جب وہ کسی کا خرضہ ادا کرنا ان کو ہوتا ہے تو اس میں اس کو پھراتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو ایک خرابی ہے خوبی ہے بہرحال ایک خوبی کی وجہ سے ایک خرابی کو نظر انداز کرنا چاہیے اس کے بعد حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاہ صلی اللہ علیہ وسلم سنوہ گصہ انسان کے دل میں میں ایک چنگاری ہے کیا تم اس کی آنکھوں کی سرخی اور گردن کی پھولی رگوں کو نہیں دیکھا جب گصہ آتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں پس جب گصہ ہے تو گصہ زمین پر لیٹ جانا چاہیے گصہ کو فروہ کرنے کا دور کرنے کا ایک طریقہ آئی ہے کہ عوض بلہ احمد شیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو بیٹھ جانے کا حکم ہے بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جانے کا حکم ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سورج کی طرف دیکھنے لگے اثر کی نماز پڑھا کر آپ خدبہ دیئے اور خیامت تک پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتے رہے تو ہماری نظر سورج کی طرف گئی ہم سورج کی طرف دیکھنے لگے کہ مغرب کا وقت تو نہیں ہو گیا ہے تو دیکھنے لگے کہ آیا کچھ باقی رہ گیا ہے سورج ابھی باقی ہے یا غروب ہو گیا ہے ڈوب گیا ہے تو حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن لو دنیا کا باقی ماندہ گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا اس دن کا باقی حصہ گزرے ہوئے حصے کے مقابلے میں ہیں پوری دنیا اب ختم ہونے آ رہی ہے اب سورج غروب ہونے کے لئے جتنا وقت باقی ہے سمجھیں اب اتنی ہی دنیا باقی ہے قیامت قریب ہے بس یہ حدیث حسن ہے اس باب میں مغیرہ بن شعبہ عبوزید بن اختب عزیفہ عبو مریم سے بھی روایت مذکور ہے ہم سب نے ذکر کیا کہ ان سے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات بیان فرمایا ہے بہرحال اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا اور قیامت تک جو ہونے والا ہیں وہ سب کا سوچ قیامت تک موسیقی